تنمور اللہ فجرن جتا بعد العسر یسرن محمد شاید مطلعی صاحبی تشیف لائے ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں محمد احمد عزا قادری صاحبی تشیف لائے تابی شخصن القادری صاحبی تشیف لائے اور دو صنافہ محمد حادی و محمد عمر ڈیڈی صاحبی موجود ہیں سب اپنے اپنے وقت پر نظرانی حقیقت پیش کریں گے جناب قاری عبد المالک تشیف صاحب قصیدہ بردہ شریف می اندنت احمدی سے باش تشیف صحبی تشیف صحبی تشیف موسیقی 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 فائدہ بیان کیا گیا ہے علماء کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے قبر پہ جاتا ہے تو آخرت کو یاد کرتا ہے اپنی قبر کو یاد کرتا ہے اس ساتھ اپنی موت کو یاد کرتا ہے کیونکہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد انسان دنیا کو کچھ دیر کے لیے پیچھے چھوڑ آتا ہے اس لیے ہمارے سلاسل سے یہ بات ثابت ہے کہ قبرستان پر جانے کی عادت ڈالنے کی تلقیم کی گئی ہے تاکہ جب ہم دنیا کی مستیوں میں مست ہوں اور کچھ دیر کے لیے جب قبرستان جائیں تو ان مستیوں کو بھول کر اس بات پر ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے تو شب برات میں اس کا خاص طور پر احتمام ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے وہ علماء کرام سنیں گے لیکن قبرستان جانے سے بندہ آخرت کو یاد کرتا ہے قبر کو یاد کرتا ہے اور موت کو یاد کرتا ہے جب وہاں سے لوٹتا ہے تو اس کا سہر اس کا جادو اس کے سر پر اس کے ذہن پر سوار رہتا ہے موجود رہتا ہے ترو تازہ رہتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں تک اسے جب قبرستان کی یاد اسی طرح سے اس کی بیٹری کو چارج رکھتی ہے پھر جب وہ دوبارہ جاتا ہے تو یہ سلسلہ برقرار رہتا ہے اور وہ دنیا میں گناہ استغیرہ و قبیرہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا کی رانائیوں میں گم ہونے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور باقی جتنے بھی معاملات زندگی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے بھی قبر میں جانا ہے اپنے آمال کا حساب دینا ہے لہٰذا اس دنیا میں میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنے آمال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کر لوں ایک مختصر سا وقفہ ہم لیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ حضرت اللہ مختی محمد شاید مدنی صاحب خطاب فرمائیں گے لیکن میں یہ بھی اعلان کرنے چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے مشروع معروف سنافہ انشاءاللہ تعالی اس محفل میں شامل ہوں گے شامل رہیں گے اور ساتھ ساتھ بالخصوص آج کی اس محفل میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت اللہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اور انشاءاللہ آخر میں وہ دعا بھی فرمائیں گے آج کی اس محفل کو ہم نے ٹی وی ون کے تعاون سے ٹی وی ون کی جانب سے اور آپ سب حضرات کے تعاون سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اللہ تعالیٰ اس محفل کے تفیل ہم سب کی مفرد بھی فرمائے اور اس محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرمائے چلتے ہیں بریک کی جانب اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ بلا